آنکا ڈوگرا میں پنجاب یوت کاؤنسل کے چیئرمین حمزہ ڈوگر کا پریس کانفرنس کے دوران کہنا تھا کہ صحت اور تعلیم کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام مسائل استعمال کیے جائیں یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پیٹ فارم ہے جس سے نئے لوگ نئے لیڈر سامنے آئیں گے اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ کوئی امیر بندہ نہ آئے سامنے اور میں نے یہ سکتی سے منع کیا ہوئے جہاں پہ اس کی میمبرشپ اپلائی ہوتی ہے آن لائن ان کو میں نے سکتی سے منع کیا ہوئے کہ اگر کوئی اس میں شو کرتا ہے کہ میں کسی ایم پی ایم اینے کا بیٹا ہوں تو وہ اس کو ریجیکٹ کیا جائے فوراں اس میمبرشپ کو اکسیپٹ نہ کیا جائے بجائے اس کے کہ وہ بھی کل کو وہی اپنے باپ جیسا اور اپنے وہ آگے جو جو اس کی نسل ہیں جیسا وہ برطاؤ کرے گا اس میں یہ ہے کہ جو پنجابی کانسل اس کے جو مین ایمز اور اس کے جو موٹوز ہیں اس میں ایجوکیشن آتی ہے اس میں ہیلت آتی ہے جو کہ ہمارے خان کا ڈوگرنگ کے لیے بہت ضروری ہے ہیلت کی یہاں میں سنتا ہوں آئے روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پرابلم پیش آیا ہوتا ہے ان کو تو یہ ہے کہ ہیلت کے لیے کام کیا جائے گا سب سے پہلے تو یہاں پہ اور ایجوکیشن کے لیے کام کیا جائے گا جو لوگ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے کتابوں کی وجہ سے ان کو پنجابی کانسل ان کو فری بکس پروائیڈ کرے گی تاکہ وہ جو ہے وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے اس کے لیے اور جو ہیلت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ہیلت کمپین ہوتی ہے اس میں فری بک جو اپنا فری سٹالز ہیں میڈیکل چیک اپس کے وہ لگائے جاتے ہیں جسے جو غریب لوگ ہیں جو علاج نہیں کروا سکتے بڑھ جا کے ان کے لیے ان کے چیک اپس کے لیے جو ہے وہ انتظام کیا جاتا ہے ہمارے جو سپیشل ڈاکٹرز ہیں اس میں پنجابی کانسل میں وہ کرتے ہیں اور اس کے لیے اس میں سپورٹ فیسٹیبلز ہوتے ہیں جو زیلہ لیول پہ شہر مدد سٹی لیول پہ آپ کے ڈسٹرک لیول پہ پنجاب لیول پہ ہوتے ہیں جس میں ہمارے جو میمران ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں